موسیقی ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل یہاں پر آج ہم بنائیں گے مونگ دال اور چنہ دال کی مکس دال بلکل ڈھابا سٹائل یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ کوکر میں میں نے پانی لے لیا ہے اب اس میں ہم پہلے سوکھے مسالے ڈالیں گے یہاں پر دیکھئے میں پہلے لوں گی نمک وہ آپ کے ٹیسٹ کے انصار لیجئے پہلے میں نے تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہے کوئی بھی ڈال سکتے ہو آپ اس سے یہ ہوا کہ دال جب آپ کی اُبلے کی تو باہر نہیں نکلے گی اور اس میں ڈالیں گے ہم نمک حلدی اور مرچی اور پہلے ہم کچھ بھی نہیں ڈالیں گے پہلے اس کو اوال لائیں گے اس میں اچھی طرح سے جب اس میں اوال آ جائے گا پھر ہم باقی جو چیزیں ہیں دال وہ ڈالیں گے یہاں پر دیکھئے ایک ٹومیٹو لے لیا ہے بڑا ہری مرچی پیاز لے لیں لمبے کٹ کر کے اور دال کو اچھی طرح سے دو لیا ہے دونوں دال لے لیے میں نے جو ہری دال ہوتی ہے نا مونگ دال ثابت وہ لیے اور چنہ دال لیے اب یہاں پر دیکھئے پانی میرا پورا گرم ہو چکا ہے اور اس میں میں ساری جو جو چیزیں ہیں وہ ڈال دوں گے موسیقی ہماری جو دال ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر دیکھئے جو ٹومیٹو کے چھلکے ہیں ٹومیٹر کے وہ والے میں نکال دوں گی کیونکہ وہ گلتے نہیں ہیں جلدی کیونکہ اس کو ہم نے تڑکے میں نہیں ڈالا تو اس لئے اس کو ایسے ہم نکال سکتے ہیں دھیرے دھیرے نکال دیں گے کیونکہ ہاتھ جلنے کا بھی ڈر ہوتا ہے کیونکہ پانی بہت زیادہ گرم ہے اور دال بھی ہماری اس لئے آپ اس کو دھیرے دھیرے نکال دیجئے موسیقی موسیقی اب اس کو میں ایک لکڑی کی جو دال گھوٹنی ہوتی ہے اس سے اچھی طرح سے گھوٹ دوں گی تاکہ جو ہماری پوری دال ہری مرچی پیاج اور ٹومیٹو ہے وہ مکس ہو جائے پوری دال میں دیکھیں بھی نا موسیقی 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 اب آپ دے سکتے ہو کہ باقی چیزیں تو میں نے ڈال دی تھی اب ہم لگائیں گے تڑکا بلکل سمپل تڑکا یہاں پر میں نے سرسو کا تیل لے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اس میں ڈال دیا ہے میں نے جیرہ جیرے کو پہلے اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے اور پھر میں اس میں ڈالوں گی ادر کا لسن بلکل باریک کٹا ہوا ہے جتنی زیادہ کونٹیٹی میں آپ ڈالو گے آپ کی ڈال اتنی زیادہ ٹیسٹی بنے گی جیسے آپ کھاتے ہو اس حساب سے آپ ڈال سکتے ہو جہاں پر میں زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ ہم تھوڑی سی زیادہ کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا آتا ہے پیاج اور کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اس میں کیونکہ پہلے ہم نے ڈال میں ڈال دیا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے اگر آپ ایسے بناو گے تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے یہ بلکل الگ طریقے سے بنائی ہے میں نے آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھئے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گی اور اس کو ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا کم سمیمے ہی آپ کی جو ڈال ہے وہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک کیونکہ ڈال میں نمک کم ہے لال مرچی ڈال دیئے میں نے کلر کے لیے بھی ڈالی ہے تھوڑی سی اور ہلدی ڈال دیئے کلر کے لیے تاکہ ہماری جو ڈال کا کلر ہے وہ اور اچھا ہے گرم مسالہ ڈال دیا ہے دہنیا پاورڈر جیرہ پاورڈر بھی ڈال دیا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا اس کو بلکل لو فلیم پر گھونڈ لیجئے اچھی طرح سے تاکہ جو ہماری سوکھے مسالے ہیں وہ جلے گا موسیقی 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 ہمارا جو تڑکا ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے کیونکہ پورا آئل باہر نکل آیا ہے آئل چھوڑ دیا ہے تڑکے میں اب میں اس کو ڈالوں گی دال میں آپ دیکھئے گا اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے تو بہت ہی زیادہ تیسٹی بنی تھی یہ دال یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دال مکس ہو چکی ہے اس میں کوئی بھی آپ کو ہری مرچی نہیں دیکھے گی نہ ہی ٹوماتر دیکھے گا اور نہ ہی پیاز دیکھے گا یہاں پر میں تڑکے کو ڈالوں گی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا جو کلر ہے وہ کتنا اچھا ہے آپ اس کو چاول اور روٹی کے ساتھ سرب کر سکتے ہو آپ دونوں چیزوں کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر جرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی سپورٹ سے ہی میں آگے بڑھ سکتی ہوں موسیقی موسیقی موسیقی